بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائی و دوستو غالباً دو ماہ کے بعد ہم اس وقت یہاں پر جڑ رہے ہیں مختلف اہم مصروفیات اور کاموں کی بنا پر مجلس کا سلسلہ تقریباً دو ماہ سے نہیں ہو سکا آپ حضرات کے علم ہے کہ ہمارے مدرسے میں جامعہ میں گزشتہ ایام جلسہ ہوا اور اس جلسے کی تیاری اور مختلف قسم کی ذمہ داریوں کو نباہنے اور اس کار روائی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ ایسی مصروفیات نے گھیرا کہ ہم لوگ یہاں پر جڑ نہیں پائے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم مل بیٹھیں اور کچھ اللہ سے تعلق اور محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے جذبے اور تمنائے اور عارضوں سے متعلق کچھ گفتگو کریں یہاں پر ہم لوگ جڑتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی کچھ باتیں کرتے ہیں ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے اسی مناسبت سے میں نے اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وشکرولی ولا تکفرون اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرنا اس آیت کریمہ کے اندر ایک ذکر کا بیان ہے اور ایک شکر کا بیان ذکر کے بیان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کا ذکر بھی کیا ہے کہ تم مجھے ذکر کرو تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں ایک بہت عجیب بات ہے غور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت سارے آمال بتائے ہیں اور ان سارے آمال کے فوائد کی طرف کہیں سراحتاً اور کہیں پر دلالتاً اور کہیں اشارتاً ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور اس کے اندر ذکر کا فائدہ بتایا گیا اور ذکر کا جو فائدہ یہاں بتایا گیا ہے ایسا فائدہ کسی اور عبادت کا نہیں بتایا گیا ہے نماز کا ہو روزے کا ہو ذکر کا ہو روزے کا ہو یا قربانی کا ہو یا اور مختلف عمال اور عبادات ہیں ان میں سے کسی کا وہ فائدہ نہیں بتایا گیا ہے جو فائدہ اللہ نے ذکر کا بتایا ہے وہ کیا فائدہ ہے اللہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں یہ اتنا بڑا عظیم الشان فائدہ ہے کہ اس فائدے پر اگر ہم لوگ اپنی پوری زندگی نچھاور کر دیں اپنی پوری زندگی اور زندگی کی سب چیزیں اس کے اوپر قربان کر دیں تو ابھی اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اللہ ہمیں یاد کریں ابھی ہم لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اس آیت کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم کو یاد کیا ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ چیف منسٹر آپ کو یاد کر رہے تھے چیف منسٹر کون ہوتا ہے ہم ہی جیسا ہگنے والا موتنے والا ہم ہی جیسا کھانے والا پینے والا اس کے اندر بھی سڑن پیدا ہو جائے بدبو پیدا ہو جائے اسے بھی پسین آئے پسینے کی بدبو لگ جائے ہم ہی جیسا آدمی لیکن ایک پوسٹ پر آ گیا اب کوئی کہنے لگے کہ آپ کو چیف منسٹر نے یاد کیا ہے یہ سن کر لوگ پھولے نہیں سمائیں گے اور اگر کہاں کہ جو ہے آپ کو پی ایم نے یاد کیا ہے تو اب پتہ نہیں اس کا دماغ خرابی نہ ہو جائے خوشی کے مارے یا کسی اور وجہ سے کہ بھئی انہوں نے مجھے یاد کیا حالانکہ یہ لوگ دنیا کے لوگ ہیں ہم ہی جیسے لوگ ہیں اور ان کے عہدے اور ان کے مناسب بھی دراصل ہمارے ہی دیئے ہوئے اگر عام لوگ ان کو وہاں تک نہ پہنچائیں تو ظاہر بات ہے نہ کوئی چیف منسٹر بنے گا نہ کوئی پرائی منسٹر بنے گا نہ کوئی بادشاہ وقت بنے گا یہ دنیا کے جتے عہدے ہیں یہ عوام الناس کے عطا کردان ہیں لیکن اللہ وہ ساری کائنات کو بنانے والا ہر ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور وہی اس کائنات کو سمحننے والا ہر ذرے کا ہر بڑی سے بڑی چیز کا ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا وہ مالک وہ اگر ہم سے کہہ رائے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو ہمیں اس کے اوپر کتنی خوشی ہونی چاہیے اور اس خوشی کی بجا سے ہمیں اللہ کے ذکر میں کتنا لگنا چاہیے اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں لگ جائیں سوتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی کھاتے ہوئے بھی پیتے ہوئے بھی اسی لئے اہلاللہ کا ذکر جہاں قرآن نے کیا ہے وہاں پر اللہ تعالی نے یہ کہا ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی بیٹھ کر بھی لیٹھ کر بھی کھڑے کھڑے بھی یاد کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں لیٹے لیٹے بھی یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے کا ایک مطلب تو وہی ہے جو عام سمجھ میں آرہا ہے کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے لیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ کھڑے ہو کر یاد کرنے کا مطلب ہے مصروفیات کے وقت یاد کرے اسے کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ کام میں لگتا ہے کسی آدمی کے کھڑے ہونے کا جیسے ہم کہتے ہیں فلان صاحب تو اب کھڑے ہو گئے ہیں کام پہ اگرچہ وہ کرسی ہی پہ بیٹھے کیوں نہ ہو کرسی پہ بیٹھے ہی ہو لیکن تب بھی کہیں گے فلان صاحب تو اب کھڑے ہو گئے ہیں مطلب کام پہ لگ گئے ہیں ڈیوٹی پہ آ گئے ہیں تو ڈیوٹی پہ لگ جانے کام پہ لگ جانے کے لیے تعبیر ہے اسی طرح اللہ نے یہاں پر یہ تعبیر اختیار کی ہے یذکرون اللہ قیاما جب مصروف ہوتے ہیں کاروبار میں ہوتے ہیں اور مختلف ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بھی اپنے رب کو بھولتے نہیں وہاں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور قودن بیٹھنا اس سے مراد ہے کہ آرام کے وقت جیسے ایک آدمی ڈیوٹی پہ لگا تھا اب گھر پہ آ گیا اب آ کے بیٹھ گیا ہے بیٹھنے کا مطلب ہے کام دھام سے اب جو ہے وہ آ گیا ہے واپس اب چاہے بیوی بچوں میں ہو چاہے کھڑے کھڑے ہی کچھ کیوں نہ کر رہا ہو یا کرسی بے بیٹھا ہو کہ ویسے ہی لیٹ گیا ہو یہ سب چیزیں کو اودن میں داخل ہو جاتی ہیں اور ایک ہے وَعَلَى جُنُوبِهِمْ یہ اس وقت جبکہ آدمی کاروبار سے فارغ ہو کر کھانے سے پینے سے اور ویسے ہی بیٹھنے سے بچیت کرنے سے ان سب چیزوں سے فارغ ہو کر جب اپنی آرام گاہ میں سونے کے لیے چلا جاتا ہے وہاں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے وہاں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ اہل اللہ کی صفت بیان کی گئی معلم ہوا کہ ہمیں بھی ایسے ہی بننا چاہیے مصروفیت کے وقت بھی اللہ کو نہ بھولے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں تب کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن مصروف اللہ نے ان کو کر دیا تو بھول جاتے ہیں کاروبار میں گئے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں یہاں ایک اور بات بھی سمجھنا چاہتا ہوں ذکر اللہ کی بہت سی قسمیں ہیں بہت ساری شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ اس کے نام کو یاد کرے نام کو رٹھا کرے جیسے ابھی ہم نے اللہ کا ذکر کیا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر یا اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ العظیم وبحمده سبحان اللہ العظیم وبحمده یا اور جو بھی سیغے سے اللہ کو یاد کر سکتا ہے بہت سارے الفاظ ہیں بہت سارے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں اللہ کو ان سے پکارو اب آپ رحمان کہہ کے پکاریے رحیم کہہ کے اللہ کا ذکر کیجئے اللہ اللہ کہیے یا سبحان اللہ بولیے الحمدللہ بولیے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر ایک شکل تو یہ ہوتی ہے مختلف وظائف بعض لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ایک بات یاد آگئی وظیفہ پڑھنے کی بھی دو نیتیں ہوتی ہیں ایک نیت اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اور ایک نیت اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے بچی کی شادی نہیں ہوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے بے پارک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے گھر بنانا ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کی حفاظت کے لئے وظیفہ پڑھ رہا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے ابو جی کو بخار آ گیا ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے امہ کی طبیعت خراب ہے وظیفہ پڑھ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وظیفہ پڑھنا ناجائز ہے پڑھ سکتے ہیں پڑھئے ضرور لیکن نیت کا فرق بتا رہا ہوں ایک ہے کہ یہ سارے وظائف ساری دعائیں سارے اذکار ساری تسبیحات یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے کریں یہی آیت کا مزداخ ہے فذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو تو اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے اللہ کا نام لے باقی اگر کوئی وظیفہ پڑھتا ہے اپنے کاروبار کے لئے طبیعت کے واسطے کسی اور مسئلے کے واسطے وہ جائز تو ہیں ناجائز وہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے پڑھنے میں برکت بھی ہے اور عام طور پر اللہ تعالیٰ ان وزائت کی برکت سے اور اپنے نام کی برکت سے کاموں کو بنا بھی دیتے ہیں لیکن جو آدمی اپنے ان مختلف دنیاوی کاموں کے لئے وظیفہ پڑھتا ہے اس کا کام تو بنتا ہے سواب نہیں ملگا یہ فرق ہے کام تو بنے گا اللہ کو جب بنانا ہوگا تو بن جائے گا لیکن سواب اس میں نہیں ملے گا اسے اس یہ کہ وہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں پڑھ رہا ہے اپنے کاروبار کے لئے پڑھ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لئے پڑھ رہا ہے اپنے دکان و مکان کے لئے پڑھ رہا ہے اپنی صحت کے لئے اور آفیت کے لئے پڑھ رہا ہے تو اللہ وہ تو اس کو دے دیں گے لیکن سواب اس میں نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی آدمی صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑے گا تو وہاں سواب بھی ملے گا اور ان دعاوں کا جو دنیاوی نفع وہ فائدہ ہے وہ بھی ملے گا اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کس نیت سے ہم کو وظیفہ پڑھنا چاہیے صرف دنیا کی غرض سے پڑھنا چاہیے یا یہ کہ اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے پڑھنا چاہیے عام طور پر لوگوں نے آج کل وظیفہ کا جو سلسلہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر اللہ کی خوشنودی کا تصور کم بلکہ نہیں ہوتا صرف اپنے دنیاوی معاملات پیش نظر ہوتے ہیں اس کے لئے وظیفہ اس کے لئے وظیفہ اس کے لئے وظیفہ ہر چیز کے لئے وظیفہ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو کام تو بنیتا لیکن بھائی اللہ کی خوشنودی اس وقت ملتی ہے جب اللہ کو خوش کرنے کے لئے آدمی پڑھنا ہے ایک قصہ سنا دوں چھوٹا سا کہ ایک آدمی نے گھر بنایا تھا جب بیلڈنگ اس کی تیار ہو گئی تو اپنے شیخ کے پاس میں گیا اور جا کر کہا کہ حضرت میں نے ایک مکان بنایا ہے جی یہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں دعا فرمائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو تو اس کے مکان پہ گئے مکان میں جا کر بیٹھ گئے تو جس کمرے میں بیٹھے تھے اسے ہی دیکھا تو ایک ونٹی لیٹر نظر آیا روشندان ان بزرگ نے اپنے اس مریض سے پوچھا کہ بھئی آپ نے مکان کے اندر یہ روشندان بنایا ہے کیوں بنایا ہے کیا غرص سے بنایا ہے کیا نیت تھی تمہاری تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس لیے بنایا ہے کہ ہوا آئے گی روشنی آئے گی نامی اس کا روشندان ہے تو اس سے روشنی آتی ہے ہوایں آتی ہیں اس کے لیے روشندان بنایا جاتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ لیت کی ہوتی کہ یہاں سے مجھے عزام کی آواز آئے گی اور میں اس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں آسانی محسوس کروں گا وقت پر نماز کو جا سکوں گا اگر اس نیت سے تم یہ بناتے تو ثواب بھی ملتا اور روشنی اور ہوا مفت میں آ جاتی ہے اسے نیت کی کیا ضرورت ہے وہ تو بغیر اس کیا روشندان بنا دیجئے خود ہی آ جائے گی لیکن نیت نیت کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی اور ہوا بھی ملے گی یہی فرق آپ کو سمجھنا چاہیے وظیفہ برائے دنیا اور وظیفہ برائے خدا میں ایک وظیفہ اللہ کے لئے پڑھا جاتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لئے پڑھا جاتا ہے جس کو اللہ کہہ رہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُونِ لیکن اگر دنیا کے مقصد کے پیشن لذر کو یہ پڑھتا ہے تو اسے اللہ دنیا دے دیں گے لیکن ثواب نہیں ملے گا عام طور پر یہ تعویز والے پلیتے والے اور جو ہے یہ عامل قسم کے لوگ کہ جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف دنیا ان کے پیشنظر اور ان کے بعد جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی صرف دنیا ہی کے پیشنظر جاتے ہیں دنیا بھی مسائل لے کر جاتے ہیں اور بس وہ دعا اس کا وہاں تک نتیجہ اور وہ بھی اللہ کی مرضی پر موقف ہے دعا پڑھنے پر نتیجہ کا مرتب ہونا وظیفے کے پڑھنے پر مسائل کا حل ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیعت اور ارادے پر موقف اگر اللہ چاہے ہو جائے گا اور اللہ کر بھی دیتے ہیں لیکن ثواب اس لئے نہیں ملے گا کہ وہاں پر ثواب کی نیت نہیں کی گئی علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے وضو میں نیت نہیں کرتا یعنی اللہ کی خوشنودی کی نیت یہ نیت کے بغیر ایک آدمی وضو کرتا ہے علماء کہتے ہیں وضو ہو جائے گا پاکی حاصل ہو جائے گی لیکن اس وضو پر اسے ثواب نہیں ملے گا حالانکہ دیکھئے کہ وضو کتنی اہم چیز ہے اور ایک عبادت کی چیز ہے لیکن اس کے باوجود ایک آدمی نے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کی نیت اس کے اندر نہیں کی تو اسے پاکی تو حاصل ہو گئی جس کا نام ہے پاکی صفائی اس لئے اس وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا اس لئے کہ پاک تو ہو ہی گیا جیسے بغیر نیت کے کپڑے دھوئے گا تو کپڑے دھل جائیں گے پاک ساف ہو جائیں گے ان کپڑوں کو پہن کر نماز پڑے گا تو نماز ہو جائے گی اسی طرح وضو کرے گا بغیر نیت کے بغیر اللہ کی رضا کی نیت کے تو وضو ہو جائے گا پاکی حاصل ہو جائے گی نماز بھی ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود اس کے اس وضو پر جو سوام ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا اگر ایک آدمی وضو میں نیت یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اور اللہ کی رضا کے لئے میں یہ وضو کر رہا ہوں اب اس کو جو ہے پاکی بھی حاصل ہو جائے گی اور عجر و سباب بھی مل جائے گا فقہہ نے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے انہی مسائل سے آپ وہ مسئلہ بھی سمجھ سکتے ہیں جس کو میں سمجھا رہا ہوں ایک آدمی وظیفہ اپنے دکان کے لئے مکان کے لئے کسی بچے کی صحت کے لئے اپنے باپ اور ماں کی صحت کے لئے یا اور کسی دنیاوی غرص کے لئے شادی کے لئے کسی بھی وجہ سے پڑھتا ہے تو اسے وہ چیز تو مل جا سکتی ہے لیکن سواب اس کو نہیں ملے گا سواب اس وقت ملتا ہے جب اللہ کی رضا ہوئی کسی جو لوگ وظیفے پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وظیفہ اللہ کے لئے پڑھ لیں دنیا تو خود بخود آ جائے گی مجھے ایک بات اس پر یاد آ رہی ہے جلال آباد میں جہاں ہماری تعلیم ہوئی حضرت مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہو ان کے مدرسے میں ایک مبلغ تھے مبلغ اسے کہتے ہیں جس کی ڈیوٹی مدرسے کی طرف سے یہ لگائی جاتی ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرے اسے باقعدہ مدرسے سے جیسے مدرسین کو رکھتے ہیں اسی طریقے پر مدرسے کی طرف سے دارلوم دیوبن میں بھی ہیں سارنپور میں بھی ہیں جلال آباد میں بھی ہیں کہ مستقل کچھ لوگ ایسے رکھ دیا جاتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے دعوت و تبلیغ وہ جگہ جگہ جاتے ہیں یہاں پر آتے تھے آپ کو یاد ہوگا بہت سے لوگوں کو معلوم ہے حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا کام کیا انہوں نے یہاں پر اور ان کی وجہ سے یہاں پر بدات و خرافات و لغویات و شرکیات جس کا دور بڑا چل رہا تھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اس کی بڑی اصلاح فرمائی عجیب انقلاب آیا اور ان کے آنے کے بعد بہت سارے اکابر دعلم دیوبن ادھر آنے لگے تھے اور اس کا بہت بڑا نفع ہوا فائدہ ہوا ورنہ ہمارے بچپن کی حالت ہم کو معلوم ہے کہ جگہ جگہ بدات و خرافات کا شرکیات و لغویات کا ایک ایسا دور چلتا تھا کوئی مسجد خالی نہیں کوئی علاقہ خالی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی برکت سے ہمارے اس علاقے کے مندر بھی ایسی فضا پیدا فرمائی کہ آج ہم ان اکابر دعلم دیوبن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنت اور بدات کے فرق کو واضح کر سکتے ہیں بدات کو بدات اور سنت کو سنت کہہ سکتے ہیں ورنہ تو ایسا تھا کہ کسی بدات کو آپ بدات کہہ دیں مجال نہیں ایسے حالات تھے بڑے عجیب خرافات بدات لغویات شرکیات یہ سب چلتے تھے بارال بتانا مجھے یہ ہے کہ مبلغ مبلغ پہ یاد آ گیا تھا حضرت مولانا ارشاد حمد صاحب رحمت اللہ علیہ دعلم دیوبن کے مبلغ تھے یہاں پر آتے تھے اور علاقوں میں جاتے تھے پورے ہندوستان میں پھرتے تھے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے سنتوں کی اشاعت ان کے ذریعے ہوئی بدات و خرافات و لغویات کا قلاقما ہوا اسی طرح جلال آباد کے اندر ایک مولانا حفظ القبیر صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ان کو جلال آباد میں مدرسے کی طرف سے مبلغ کی حیثیت سے رکھا گیا تھا ان کے بیانات ہوتے رہتے تھے ان کے بیانات میں ایک بات چند باتیں مجھے بہت اچھی طرح یاد رہ گئی کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں مجامع میں ان میں سے ایک بات اس وقت یاد آ رہی اکثر ان کے بیان میں وہ ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اللہ سے دنیا مانگتا ہے اللہ اسے صرف دنیا دیتے ہیں اور جو آدمی اللہ سے آخرت اور دین مانگتا ہے اللہ اسے دین بھی دیتے ہیں دنیا بھی دیتے ہیں جو اللہ سے دنیا مانگے گا اسے اللہ صرف دنیا دے دیں گے لیکن جو آدمی دین مانگے گا تو دین تو ملے گا اور دین کے ساتھ اللہ اس کی دنیا بھی درست کر دیتے ہیں اس کے لیے وہ ایک عجیم مثال دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر کسی آدمی نے کسی سے کہا مثلا کسی باپ نے کہا ماں نے کہا کسی استاد نے کہا شیخ نے کہا کہ جو ایک گلاس لے کے آؤ یا کہا پلیٹ لے کر آؤ تو اب وہ جو سننے والا اور ان کا خادم ان کی خدمت کرے گا ان کی بات سنے گا تو وہ پلیٹ مانگنے پر پلیٹ لائے گا گلاس مانگنے پر گلاس لائے گا اور خالی لائے گا اس سے کہ انہوں نے تو کہا نا گلاس لاؤ تو کیا لائے گا گلاس لائے گا پلیٹ لاؤ تو پلیٹ لائے گا لیکن اگر کسی نے کہا کہ بھائی کھانا لاؤ اگر کسی نے کہا کہ دودھ لاؤ ارے جی چاہ رہا ہے چائے پینے کو ذرا چائے لاؤ جب یہ کہے گا تو ظاہر بات ہے چائے گی تو پیالی خود ہی آئے گی دودھ آئے گا تو کٹوڑا خود ہی آئے گا کھانا آئے گا تو پلیٹ خود بخود آئے گی کھانا ہاتھ میں تو نہیں لائے گا پلیٹ میں ڈال کر لائے گا وہ کہتے تھے کہ یہ جو غزائیں اور یہ جو اصلی چیزیں ہیں ان کی مثال دین کی ہے یہ پلیٹ یہ کٹوڑا اور یہ گلاس یہ دراصل ذرائع ہیں وسائل ہیں یہ دنیا کی مثال ہے جو پلیٹ مانگے کا تو صرف پلیٹ آئے گی کھانا مانگو تو کھانا بھی اور پلیٹ بھی دونوں ساتھ آئے گی اسی طرح جو آدمی اللہ سے دنیا مانگتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ پلیٹ دے دیجئے گا پلیٹ دے دیجئے گا اللہ اسے پلیٹ ہی دے دیں گے لگن جو آدمی کہے گا اللہ مجھے دین عطا فرما دیجئے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہے اللہ مجھے بریانی عطا کر دیجئے گا اب بریانی دیں گے اللہ تو پلیٹ میں رکھ کے دیں گے وہ دنیا کی پلیٹ ہوگی اللہ دنیا بھی دیں گے دین کے ساتھ اور دین عطا کریں گے دنیا کے پلیٹ میں رکھ کریں میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ جو آدمی وظیفہ پڑھتا ہے اور اس میں نیت اس کی صرف دنیا کی ہوتی ہے تو اسے صرف وہی ملتا ہے دنیا ہی ملتی ہے پلیٹ ہی ملتی ہے کٹورہ ہی ملتا ہے گلاس ہی ملتا ہے لیکن اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کوئی پڑھتا ہے اللہ خوش ہو کر اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اس کے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں اسی لئے جب بھی ہم کریں کچھ اللہ کے لئے کریں اسی لئے ہم نے عام طور پر دیکھا ہے بزرگوں کے ہاں کہ جب ان کے ہاں مسائل پہ مسائل تو سب کو آتے ہیں یہ تھوڑا ہی کہ بھئی عوام ہی کو پیش آتے ہیں بخار تو بزرگوں کو بھی آتا ہے نبی کو بھی آتا تھا اسی طرح مسائل جو پیش آتے ہیں مختلف حوادثات پیش آتے ہیں اور دنیا میں کٹنائیاں پیش آتی ہیں یہ سارے مسائل جیسے سب لوگوں کو پیش آتے ہیں اہلاللہ کو بھی پیش آتے ہیں لیکن اہلاللہ کا وظیفہ الک سے کچھ نہیں ہوتا وہ وہی وظیفہ پڑھتے ہیں جو زندگی بھر اختیار کرتے ہیں نماز ان کا وظیفہ روزہ ان کا وظیفہ تلاوت ان کا وظیفہ روزانہ کا ذکر ان کا وظیفہ اللہ کی عبادت ان کا وظیفہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے وہ کرتے رہتے ہیں اور ان کا دین کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے ان کی دنیا کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھئے اس میں اللہ سے دعا بھی کر لیجئے کہ اللہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں عام میرے مسائل کو حل کر دی میں نے حضرت مولانا پیر ذلفقار صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان سنا بیان تو کچھ اور ٹاپک پہ تھا اس میں انہوں نے ایک لڑکی کا واقعہ سنایا ہے جو ان سے مرید ہے انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہمارے سے مرید ہوئی اور جو ہے اس کی اور جو ساتھنے تھی ان کے ساتھ وہ مرید ہوئی اور اس کے حالات جب ہم نے معلوم کیے تو پتا چلا کہ وہ اتنی عبادت کرتی ہے اور اتنی عبادت کرتی ہے اور زیادہ تر سجدے میں رہتی ہے گھنٹے گھنٹے سجدے میں پڑھی رہتی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کو جب معلوم ہوا تو ہم نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا عبادت تھے آپ کی گھنٹے گھنٹے سجدے میں پڑھے رہنے کی تو پہلے تو اس نے کچھ نہیں کہا بہت جب اس سے کہا گیا پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آدمی سجدے میں پڑھا رہتا ہے موسیقا